ہائے اپریون کیسے ہو آپ سب فرینڈز یہ دیکھیں ہم نے بنائی ہے آج رسملائی اور یہ بہت ہی سوفٹ بنی ہے کوئی گانٹ نہیں ہے کلر آپ دیکھ سکتے کتنا پیارا ہے اور جب ہم نے پلیٹنگ کری تو بہت ہی ٹیمٹنگ ہے تو آج کی یہی ریسپی ہے انگوری رسملائی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی یہاں پر میں نے گرم پانی میں دو سو گرام پنیر لے لیا ہے اور آپ چاہے تو گھر پر چھینہ بنا کر بھی بنا سکتے ہیں بہت آسانی سے تو یہاں پہ میں اس میں پانی بلکل نچوڑ دوں گی تاکہ بلکل بھی پانی نہ رہیں صرف پنیر چاہیے ہمیں اور اس کو میں نے رکھ لیا ایک تھالی میں تھوڑا سا پریس کر لیتی ہوں کہ پانی تو نہیں ہے لیکن نہیں بلکل ایک دم سے پانی جو ہے اس میں سے نکل چکا ہے تو اس کو تھوڑا سا ہم کرمبل کر لیں گے اس طرح سے چورا کر لیں گے میں آپ کو دو طریقے بتانے والی ہوں کہ ہم نے کس طرح سے اس کو ڈو کو تیار کرنا ہے جو ہم نے بالس بنانی ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس طرح سے اس کو کرمبل کر لیجئے اور پھر ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے آپ اس کو مسل لیجئے یہاں پہ یہ ہتھیلی سی ہاں میں دکھا دیتی ہوں اس والے پارٹ سے تو اس طرح سے آپ کا جو یہ ڈو ہے تیار ہو جائے گا تو دوسرا طریقہ اور میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ مکسی میں بھی اس کو کر سکتے ہیں اس طریقے سے تو میرے پاس تو یہ ڈبلی ہو گیا یا ایک ہی طریقہ آپ نے کرنا ہے یا تو مکسی میں یا پھر آپ ہاتھوں سے تو یہاں پہ مکسی میں ہلکا سا ایک بار چلانے روک دینا ہے ایک بار چلانے روک دینا ہے تو یہ دو تین بار میں اس طرح سے ہو جائے گا تو میرے پاس تو ڈبل ہو گیا آپ ایک ہی طریقہ اس میں use کیجئے گا تو اگر بہت زیادہ ڈھیلا ہو جائے باریک ہو جائے تو ہلکا سا آپ کون فلور اس میں ڈال سکتے ہیں تو یہ لیجئے یہاں پہ ہمارا جو ڈو ہے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی smooth بنا ہے تو اب ہم اس میں سے چھوٹی چھوٹی باس بنا لیں گے انگوری پریٹھا بنا رہے تو چھوٹی چھوٹے ہی رکھیں اگر آپ size بڑا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چپٹا چاہتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا پریس کر دیجئے میں نے ہلکا سا آئل اپلائی کرا اور ہلکے ہاتھوں سے ہی بس ہم ایسے تھوڑا سا لیں گے ڈو اور یہ دیکھیں اس طرح سے ساری باس بن جائیں گے بہت soft ہاتھوں سے آپ نے اس کو بنانا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ساری باس تیار ہو گئی ہیں بہت جلدی سے یہ ربڑی بن جاتی ہے ساری رسملہ ہی بن جاتی ہے تو یہاں پہ میں لے رہی ہوں ایک بڑی کڑا ہی اور اس میں دو سو گرام پنیر تھا تو ہم دو کپ لے لیں گے شگر تو یہاں پہ میں نے دو کپ شگر لے لی ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے چار کپ پانی تو چار کپ سے میں تھوڑا سا زیادہ ہی لے رہی ہوں پانی یہ لیچئے اور گیس اون کر کے ہم کڑا ہی کو رکھ دیں گے گیس ہمیشہ تیج رکھنی ہے ہم نے جب یہ چاشنی بنا رہے ہیں ہم نے اس کو گاڑا نہیں کرنا صرف ہلکا سا بس جیسے چین ہی میلٹ ہوگی بس تیج اوبال آنے لگے گا اس وقت ہم اس میں بول ڈال دیں گے تو اس طرح ہمیں یہ چاہیے دیکھیں فل پہ رکھیں گیس کو اور اس طرح کا اوبال چاہیے تو اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں بول میں نے تھوڑا گیس کو کم کر دیا ہے تاکہ ہاتھ کے پر چھینٹے نہ آئے تو جب آپ بولز ڈالیں تب کم کر لیں واپس ہم گیس تیج کر دیں گے تو یہاں پہ ہم ساری ڈال دیں گے بولز یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پھول جائیں گی جیسے آپ تیج چاشنی میں ڈالیں گے اور کٹے فٹے یہ نہیں بلکل کیونکہ ہم اس کو بنا رہے ہوتے ہیں اس وقت دھیان رکھیں کہ جو بھی ہم نے یہ بولز بنائی ہے اس میں کوئی کریک نہ ہو تو یہاں پہ آپ کرچی سے ان کے اوپر واپس سے تھوڑا سا چاشنی ڈالتے رہیں اور یہ آٹھ منٹ ہم نے اسی طرح سے اس کو پکانا ہے یہ دیکھیں کتنے نیٹ این کلین بنے ہیں کوئی کٹا فٹا نہیں ہے اس میں اب اس کو میں نے کڑائی کو دوسرے برنر پر ٹرانسفر کر لی یہاں میں لے رہی ہوں آدھا لیٹر دودھ آپ پیکٹ والا یا پھر جو بھی آپ دودھ لیتے ہیں یوز کر سکتے ہیں اس میں ڈال دیں گے آدھا کپ چینی تھوڑا سا ڈالیں گے ہم کیسر کیسر سے خوشبو اور کلر دونوں بہت اچھائے گا اگر آپ کے پاس کیسر نہ ہو یہ پہلے میں ڈال دیتی ہوں اس میں تو اگر کیسر نہ ہو تو آپ فوڈ کلر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ تھوڑی سی ہلتی ڈال دیجئے اس سے بھی کلر بہت اچھا آ جاتا ہے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ چاہے تو وائٹ بھی رکھ سکتے ہیں میں نے کئی بار دیکھا ہے تو وائٹ ہی ہوتی ہے تو یہ آپ پہ depend کرتے ہیں آپ ییلو لائک کرتے ہیں تو اس طرح سپیچولا سے ہم جو سائیڈ میں ملائٹ جم رہی ہے اس کو بیچ میں مکس کرتے رہیں گے اور اس کی بھی ہم نے جو یہ ربڑی تیار کرنے ہیں جیدہ گاڑی نہیں ہونی چاہیے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی بس دو تین اوبال دینے ہم نے اور یہ جو کیسر کا کلر ہے اس میں آ چکا ہے یہ ایک تب گولڈن کلر ہے یہاں پر تھوڑا لائٹ کا ایچو ہے تھوڑا آپ کو کلیر دیکھنی رہا لیکن یہ بلکل گولڈن ہے یہاں پر میں نے کڑھائی اتار لی ہے تھنڈے ہو چکے ہیں یہ بولز آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے کافی جوس پی لیا ہے یہ جو چارچ نہیں تھی یہ دیکھیں میں نے چھوڑ کر دکھاتی ہوں کتنا رس نکل رہا ہے اس میں سے انہوں نے پورا پی لیا ہے اور یہ دیکھیں واپس سے اپنی شیپ میں آگیا ہے اس کا مطلب یہ بہت سپونجی بنائے بلکل پرفیکٹ ہے یہ آپ اس کو رسگلے اگر چاہتے ہیں تو اسی طرح سے چھوڑ دیجئے اسی طرح سے آپ کھا سکتے ہیں آپ اس کو پانچھے گھنٹے پڑا رہنے دیجئے اس میں پورا ابزورب ہو جائے گا اور یہاں پہ میں توڑ کر دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے جالی والے بنے ہیں ایسی روڑی ہمیں چاہیے ہوتی ہے یہ جالی والی یہ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے اب ہم کر لیتے ہیں پلیٹنگ جب آپ پلیٹنگ کریں تو اس کو بلکل نچوڑ کر کریں اس کے اندر چاشنی نہیں رہنی چاہیے نہیں تو یہ جو ہم نے ربڑی تیار کریں وہ ابزورب نہیں کریں گے تو یہاں پہ تو میں دو تین آپ کو ایسے رکھ کے دکھا رہی ہوں پاکی کہ میں نچوڑ کر اس میں ڈالوں گی یہاں پہ میں نے نچوڑ کر اس میں ڈالے ہیں سارے میرے کو لگتا ہے آ جائیں گے اسی میں تو کوشش کر لیتے ہوں کہ اسی میں ڈالوں گے دیکھیں اسی میں آگے سارے یہ المونیم کی ٹرے نہیں ہے جو ہلوائی رکھتے ہیں بلکہ یہ کیک والی میرے کیک ٹین ہے جس میں میں نے کیک بنایا تھا تو میں نے سوچے کیوں نہ ویسی والی فیلنگ آئے کہ ہاں جی یہ سیوٹ شوپ سے لے کر آئے ہم تو میں نے اسی طریقے کی کوشش کریا یہ تو یہاں پر یہ جو ربڑی تیار کری تھی ہم نے اس کے اوپر ڈال دیں گے آپ چاہیں تو آپ پین میں بھی ڈال سکتے ہیں بوس کو لیکن اگر اس طرح سے ڈالیں گے سب کریں گے تو بہت اچھا لگے گا تو یہ لیجئے ہم نے ساری ربڑی اس میں ڈال دی بلکل پرفیکٹ ہے جتنی ہمیں کوانٹیٹی چاہیے تھی اتنی بنی ہے اور اب میں اس کو گارنش کر رہی ہوں تھوڑا آمن اور کیشیو سے آپ اپنی من پسند کا ڈرائی فروڈ ڈال سکتے ہیں تھوڑے سے کیسر کے تھاگے میں اس پر ڈالوں گی اس سے کلر کہیں ڈارک کہیں لائٹ ہوگا بہت اچھا لگتا ہے تو یہ لیجئے تیار ہوگی ہے ہماری رسم لائی تو چلیے اب آپ کو دکھا دیتی میں اس کا ٹیکچر کیسا ہے جب بھی آپ بنائے تو اس کو ساتھ اٹھ گھنٹے پڑا رہنے دیجئے چلیے یہاں پہ میں کٹ کر دی دیکھنے سے پتہ لگ رہا کہ ایسے رونی جیسے بنے اتنے سوافٹ اور سلکی سے ہیں مجھے تو بہت اچھے لگے کسی میں بھی کوئی گانٹ نہیں ہے میں آپ کو کوئی بھی کٹ کر کے دکھاؤں گی تو بہت اچھا ہے تو یہاں پہ ہم کر لیں گے پلیٹنگ پلیٹ میں بھی دکھا دیتی ہوں میں آپ کو بہت ٹیمٹنگ لگ رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ فٹا فٹ سے بس کھا لو کیونکہ خوشبو بھی بہت اچھی آری یہ کیسر کی یہ لیجئے ایک اور کٹ کرتی ہوں بن کر کے تیار ہوں گے فریج میں نہ رکھیں نہیں تو یہ سٹیف ہو جائیں گے آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو لائک اور شیئر کیجئے ملتی ہوں نیو ریسپی کے ساتھ تیل دن بائی بائی گوڈ بلیس یو آر